موسیقی اللہ آپ کی جبان مبارک کرے موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال کیا اس بار خادمِ آلہ سے خادمِ آزم بننے کا موقع ملے گا شہباز شریف صاحب کو یا یہ موقع ایک دفعہ پھر چھین لیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ وزیر آزم 2017 سے 2018 تک شہباز شریف صاحب ہوں گے پارٹی کے صدر بھی ہوں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا نہیں ایک بار پھر کل جو میٹنگ ہوئی جاتی عمرہ میں اس میں نواز شریف صاحب نے اس بات کو دورایا ہے کہ پارٹی کے اگلے جو امیدوار ہوں گے وزارت عزمہ کے لیے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے اور اس بات کو آج رانہ افضل صاحب جو کہ محمد نیشنل اسیملی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے انہوں نے انڈورز بھی کیا یہ چیز تو آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ جب ایک ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں شہباز شریف صاحب کا نام آ گیا تھا پاکستان کے عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں شہباز شریف صاحب جو ہیں اتفاق کے رائے سے میاں نواز شریف کی چوئیس سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کی خواہش کے مطابق نواز شریف صاحب نے انہوں سے کیا ہے انہوں سے تو ہو گیا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کیا یہ بن سکیں گے وزیراعظم کیا جب الیکشن ہوگا اس وقت بھی یہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے یا نہیں یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ جس دن نواز شریف ڈسکوالیفائے ہوئے تھے اٹھائیس جولائے دو ہزار اٹھائیس جولائے دو ہزار سترہ کو اس کے اگلے دن جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے بعد آپ سپورٹ کریں شہباز شریف کو اور یہ بتائے گیا تھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب ایک انٹرم پیریٹ کے لیے ہوں گے وزیراعظم اس کے بعد الیکشن لڑیں گے شہباز شریف صاحب اور وفاق میں آئیں گے اور سنبھالیں گے منصب وزیراعظم کا لیکن ایسا ہوا نہیں بعد میں دوسرا اعلان ہوا جس میں بتائے گیا کہ اب شہباز شریف صاحب پنجاب میں رہیں گے اور شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے وہ اپنا وقت پورا کریں گے کہ اپنی مدت پوری کریں گے جب تک الیکشن نہیں آ جاتے اور مختلف وجوہات بتائی گئی کہا گیا کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ جو منصوبے ہیں پنجاب میں ان کو مکمل کیا جائے لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر وفاق میں آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب تو سی ایم پنجاب کون ہوگا اور کیونکہ اس بات پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا اسی لیے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب رہیں گے اور شاید خاکان عباسی صاحب اپنی مدت بطور وزیر آزم پوری کریں گے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا یہ سن لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جس سپورٹ کا اعلان کیا تھا وہ کیا فرما رہے تھے میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں مجھا دے گا اب رکاوٹ ایک اور بھی ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے کئی رہنمائی یہ آکے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے وزیر آزم اب بھی نواز شریف صاحب ہیں اور چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب کو ہم الیکٹ کریں گے اور اس حوالے سے بھی ایک بار بار اندازہ دیا گیا ہے بار بار ایک ہنٹ دی گئی ہے کہ ہم کوئی آئینی ترمیم لاسکتے ہیں اور ممکنہ ہو کہ وہ آئینی ترمیم ایسی ہو کہ جو ڈسکولیفیکیشن ہے نواز شریف صاحب کی وہ اسرم ایک ٹرم تک کے لیے محدود ہو تلال چودری صاحب اس حوالے سے کیا فرما رہے تھے سنیے ذرا سازج سے نواز شریف کو نہیں ہٹایا جا سکتا محمد نواز شریف پہلے بھی وزیر آزم تھا اور وہ پھر وزیر آزم بنے گا پہلے بھی وزیر آزم تھے اور پھر وزیر آزم بنے گے یہ تلال چودری صاحب کا کہنا تھا وہ ترمیم آتی ہے یا نہیں آتی کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ترمیم آئی تھی انتخابات کا جو بل تھا ترمیم آئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کے صدر بنے اس میں کوئی شک نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بعد سب سے سینئر ہیں ایک رسپیکٹ ہے پارٹی میں شہباز شریف صاحب کی اور ان کے ہونے سے نہ کوئی فورڈ بلوک بنے گا نہ تو کوئی شکایت ہوگی کہ کیوں اس شخص کو پارٹی کا اس شخص کو امیدوار بنایا ہے وزیر آزمہ کے لیے یہ سوال اس وقت اٹھ سکتے تھے جب کوئی جونئر لیول کا شخص سامنے آتا لیکن شہباز شریف صاحب کو اگر نامزد کیا گیا ہے تو ناممکن سی بات ہے کہ ان کے خلاف یہ آوازیں اٹھیں گی اور ہمارے پروگرام میں دو روز پہلے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقینا جب نامزد کیا جائے گا تو سینئورٹی بدے نظر رکھی جائے گی اور شہباز شریف صاحب کا قد پارٹی میں بڑا ہے میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں جو سینئر ترین لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کا نمبر جو ہے وہ نمبر ون ہے نیاں نواز شریف کے بعد سب سے سینئر نام ہے وہ شہباز شریف کا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ کل میٹنگ میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ماضی میں ہمارے اختلافات رہے ہیں شہباز شریف کی رائے بہت سارے ایشوز پر مختلف تھی میری رائے مختلف تھی لیکن آگے ہم نے چلنا ہے ایک ہی رائے کے ساتھ ہمارا جو منشور ہوگا ہمارا جو نعرہ ہوگا اگلے الیکشن میں وہ تحریک عدل کے لیے ہوگا سویلین بالدستی کے لیے ہوگا اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگا اور انہوں نے یہ تک کہا کہ شہباز شریف اس ایجنڈا میں میرے ساتھ ہوں گے لیکن دیکھ رہا ہی یہ ہے کہ شہباز شریف کیا اپنی سیاست تبدیل کریں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو سٹائل ہے وہ مختلف رائے مہا ذرائی کی سیاست نہیں کرتے تصادم کی سیاست نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بات نہ کی جائے اداروں کو ساتھ لے کے چلا جائے یہ ان کی سیاست رہی ہے لیکن نواز شریف صاحب امید یہ لگا رہے ہیں کہ میں جو سیاست کروں گا جو میری جہرانہ سیاست ہے جب میں تحریک چلاوں گا تو اس میں شانہ بشانہ شہباز شریف صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے چند روز پہلے جیو نیوز کے پروگرام میں اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ وہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں اور کس قسم کی سیاست پر قائل کرنی کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو سنیدارہ ایک ہی بات اس دفعہ سمجھ میں آئی ہے انہیں کہ اداروں کے حوالے سے نرمی انہوں نے رکھنی ہے جس طرح آپ کا انداز ہے اس طرح کا انداز ہوگا یا وہی انداز داری لگتی ہمیشہ رہا آج کا نہیں ہے انتان کی جو معروضی حالات ہیں یہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہمیں کانفرنٹیشن اداروں کے ساتھ کتن نہ صرف زیب دیم دیتی وہ اس کا کل فائدہ نہیں ہے بالکل یہی بات کہ کانفرنٹیشن اور یہ نہیں ہونی چاہیے یہی بات آپ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے نواز شریف صاحب کو یا نہیں اس دفعہ میں اپنی بات پیش کرتا رہتا ہوں بعض سساتی ایسے اگری کرتے ہیں بات نہیں کرتے میں اپنی بات پیش کرتا رہتا ہوں کبھی اگری کرتے ہیں کبھی نہیں اگری کرتے لیکن کہا جاتا ہے کہ پارٹی میں جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے جس قسم کی سیاست وہ چاہیں گے وہی سیاست ہوگی اس کے علاوہ جو دوسری رکاوٹ ہی تھی جس میں ایک بڑی رکاوٹ ہدیبیا پیپر ملز کا کیس تھا فلال سپریم کورٹ نے اپیل نائب کی مصرد کر دی اب دیکھنا یہ ہے کہ نائب اس ریویو میں جاتی ہے یا نہیں جاتی لیکن دو ایشوز اور بھی ہیں ایک تو ختم نبوت کا جو سیالوی صاحب کا معاملہ ہے استیفہ وہ ابھی تک مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا وہ ایک مسئلہ ہے دوسری طرف ڈاکٹر تاہل قادری صاحب نے اے پی سی کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ میں سڑکوں پہ نکلوں گا مجھے شہباز شریف صاحب کا استیفہ چاہیے یہ رکاوٹیں ضرور ہیں لیکن شہباز شریف صاحب یہ خبر سننے کے بعد مطمئن ہیں خوش ہیں آج ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوا ہے کل میٹنگ میں آپ کو نامزد کیا گیا ہے بطور امیدوار وزارت عظمہ کے لیے تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر اگر نواز شریف صاحب ان کی جماعت الیکشن چیج جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب مرکز میں ہوں گے پرائم منسٹر ہوں گے تو پہ چیف منسٹر کے عہدے پر کون ہوگا کیا اس عہدے پر مریم نواز آئیں گی یا اس عہدے پر حمزہ شہباز آئیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہی سوال ہم لے کے جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینیہ تجزیہ کار سوہل وڑائی صاحب سوال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک آسان فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کے لیے کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے نامزت کرنا ہے یا اس میں انہوں نے غور کیا ہے ڈسکس کیا ہے کہ دوسرے آپشنز بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ یا شاید کاغان اباسی صاحب جیسے دوسرے سینے رہنما میرا خیال ہے یہ پہلے دن سے ہی یہ کلیر تھا اور میاں نواز شریف نے پہلے بھی یہی اعلان کیا تھا اور کہ وہ ہی وزیراعظم ہوں گے لیکن بعد میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں میں الیکشن کے بعد بننا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور اسی چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے اور اس کا انہیں فائدہ بھی ہوگا کہ وہ جو فاروڈ بلاک کی بات چل رہی تھی وہ تھوڑی دب جائے گی دوسرا پارٹی کے اندر یہ لگے گا کہ کوئی خلافات نہیں ہیں لیکن اصل بات پر ہوتی ہے کہ یہ ڈسین تو اس وقت ہوتے ہیں جب وقت آنا ہے ابھی تو یہ وعدہ ہے یا ایک اعلان ہے لیکن جب الیکشن کا ریزلٹ آ جائے گا اس وقت کیا حالات ہوں گے کیا اس وقت وزیراعظم کی اپوزیشن بننا ہوگا کیا اس وقت وزیراعظم کا انتقاف کرنا ہوگا کیا اس وقت چیف منسٹر کی سیٹ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوگی یہ تو اس وقت پتا چلے گا یہ بڑا اہم آپ نے جو بات کہی ہے اور اس میں یہ بھی ایشو تھا کیونکہ پی ایم لین کی جانب سے کہا جارہا تھا ہم ترمیم لے کے آئیں گے باست ریسٹ میں شاید وہ اس قسم کی ترمیم ہو کہ ڈسکولیفیکشن ون ٹائم ہو جائے اور آپ کو یاد ہوگا جب برطانیہ میں بھی اس چیز کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ اگر ان الیجبل ہوں گے نواز شریف صاحب تو شاید شریف صاحب جو ہے وہ آئیں گے اس پوزیشن کے لیے تو کیا وہ امید ختم ہو چکی ہے کیا کوئی ایسی ترمیم نہیں لے کے آنا اچاری پی ایم لین جس سے نواز شریف صاحب پھر اہل ہو جائے الیکشن کے لیے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ ابھی اس مورل پوزیشن میں نہیں آئے کہ اس طرح کی ترمیم پاس کرا سکے نہ اتنی سکرنک ہے اور ظاہر ہے دوسری طرح فعلیہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے فیصلے ہیں کہ اس طرح کا وہ فیصلہ کر کے پھر کس طرح سے میدان سیاست میں اور عدالتوں کو فیس کریں گے اس کے خلاسٹے آئے گا اسمبلی میں ظاہر ہے اس کی بزاہمت ہوگی تو ایسا فیصلہ جو کہ کیری نہ کر سکے وہ شاید اس وقت مسمبلی قنون کو سوٹ نہیں کرتا تو اس لیے وہ ہر طرح کے حالات سے ظاہر ہے دیبٹنے کے لیے تیار ہے اور یہ انہوں نے الیکشن تک کا ایک اعلان ہے لیکن آگے کیا ہوگا پریکٹیکلی الیکشن کیا صورت اختیار کرے گا کیا اس سے پہلے نواز شریف کو سزائیں ہو جائیں گی کیس لمبے ہو جائیں گے اور ریلیف مل جائے گا اور تنگ ہو جائیں گے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس پراسس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اگرچہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ اب اگلے امیدوار جو ہیں وہ جو کلیر ہو رہے ہیں وہ دو ہیں ایک عمران خان اور ایک شہباز شریف اور نواز شریف نے بھی اسی پہ سٹیمپ لگائی ہے لیکن کیا حالات وقت سیاست یہ ایسے ہی چلے گی کہ جو سیلیکٹڈ کینیڈیٹ ہیں یا جو وہ ہی آگے جائیں گی یا اس درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اب دھرنوں کی بھی بات ہو رہی ہے ساری پارٹیاں پوزیشن کی کٹی ہو رہی ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف پنجاز حکومت سے سیدھا سینٹر میں جا کے خودہ لے لیں کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے یہ جو کیمپین اب قادری صاحب سٹارٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دینے کے لیے پیپلز پارٹی بھی تیار ہیں عمران خان صاحب بھی تیار ہیں یہ ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ آپ کے خیال میں میدان کلیر ہے کیونکہ ہدیبیا کا کیس ہے وہ تو اب وہ اپیل تو مصرد ہو چکی ہے ریویو میں ناپ جاتی ہے نہیں جاتی ہے ایک سوال ہے لیکن میدان کلیر ہے آپ کے خیال میں یہ بڑی رکاوٹ ہو سکتے ہیں جو دھرنے کی تحریک دوبارہ شروع ہو رہی ہے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جو سرویز آئے تھے مختلف ایسے لگتا ہے کہ نون کا ووٹ بنک سپریم پورٹ کے جو فیصلے تھے ان سے زیادہ متاثر لیکن جو ختم نبوت والا معاملہ تھا وہ بڑا سنسکت تھا بڑا حساس تھا لیکن اس مسئلے نے انہیں شہروں میں اور بالخصوص دیہات میں ضرور ہٹ کیا ہے اور اگر طاہر القادری صاحب وغیرہ ظاہر ہے تو جھنہ ان کا ایسا وائلنٹ نہیں ہو سکتا جس سے حکومت گر جائے لیکن دیفنیٹلی اس سے پریشر تو پڑے گا اور وہ ہر روز پھر میڈیا کا فوکس ہوگا جب فوکس ہوگا تو دباؤ بھی پڑے گا اور اب اس دباؤ سے کس طرح سے نکلیں گے یہ ظاہر اپنیٹ پر ڈیپرینٹ کرے گا اچھا پہلے بھی جیسے آپ نے خود ذکر کیا ایسا لگ رہا تھا کہ خادمِ آلہ سے خادمِ آزم بنیں گے لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک وزیر آزم رہیں گے اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اخلاقی طور پر شاید ہی ممکن نہیں اس طرح کی ترمیم لانا لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے سویل صاحب کہ اسی پارلیمنٹ میں ایک ترمیم آئی الیکشن قوانین میں جس میں پھر یہ کہا گیا کہ جو ایک نااہل شخص ہے وہ پارٹی اہدہ دار پارٹی اہدہ رکھ سکتا ہے اور اسی لئے نواز شریف صاحب پھر پارٹی کے صدر بن گئے ورنہ تو صدر کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا تھا کہ شباز شریف صاحب پارٹی کے اگلے صدر ہوں گے دیکھیں وہ صورتحال بدلتی رہتی ہے ہوا سیاسی طور پر جیسے کہ ٹی ٹی روڈ پر مارچ کرنا تھا جس طرح کہ پارٹی کا دوبارہ سے صدر بننا تھا فارور بلاک کا نہ بننا تھا یا پھر جس طرح سے یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ موو ناکام ہونا تھا فارور بلاک نہ بننا یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کا نواز شریف تو سیاسی فائدہ ہوا اور انہوں نے اس دباؤ سے فائدہ لیا اور لیکن اس کے بعد میرا خیالہ کہ باقی ساری کورسز اور انہوں نے جو نواز شریف کے خلاف مہاد ہے اس کو بھرنا شروع کر دیا ایسے لگا کہ سب پورسز اکٹھی ہو رہی ہیں اگرچہ اکٹھی نہیں ہوئی لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ اکٹھی ضرور ہیں ایک پرپس پہ شہباز شریف یا نواز شریف کے خلاف تو مطبع اس بات میں بحث نہیں ہوئی ہوگی غور نہیں ہوا ہوگا کہ کیا مریم نواز کو اگلے الیکشن کے لیے امیدوار رکھنا ہے اس اہم کرسی کے لیے وزارت عظمہ کے لیے یا کسی اور کا نام اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ غور ہی نہیں ہوئی بحث ہی نہیں ہوئی ہے پی ایم ایل این میں میرا خیان ہے کہ مریم صاحبہ کو ایم این ایک الیکشن رہے جائے گا اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ کیونکہ پارٹی میں جو سینیارٹی ہے جو تجربہ ہے جو ایکسپیرینس ہے اس میں تو شہباز شریف جو ہیں وہ ظاہر ہے نمبر دو ہے بھائی کا اعتباد بھی ہے انہیں پرانے ہم ماضی میں بھی اختلاف بھی ہوتا رہا ہے کھکے بھی چلتے رہے ہیں ظاہر ہے مریم نہیں ہے نہ تو جربہ کار ہیں بھائی اس وقت ان کے لیکن افصال بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف اسی سانس کو فالو کریں گے اسی موقف کو فالو کروں گے جو نواز شریف کا ہے یا ان کا جو آج کل موقف ہے مسالحت والا وہ جو موقف ہے کہ سب کو ساتھ لیتے چلنا ہے فرگیو انڈ فرگیٹ والا کیا اس کے چلتے ہیں اگر وہ ہوگا تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کے موقف سے وہ پھر ہاٹ کے چل رہے ہوں گے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ سوید صاحب اس وقت اگر تحریک چلانے کا کہا ہے نواز شریف صاحب نے اور رپورٹ کیا گیا ہے کہ کل کی میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اختلافات تو تھے لیکن آگے جو ہم نے مہم چلانی ہے چاہے وہ تحریک عدل ہو یا الیکشن کیمپین وہ ہم ایک ہی نکتہ نظر پہ چلائیں گے تو کیا شہباز شریف صاحب وہ کنفرنٹیشن والی پولیٹکس پہ آ جائیں گے کیونکہ تین روز پہلی جیو کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کبھی اداروں سے نہ تصادم کیا ہے مہازرائی کیے نہ میں کروں آگے جا کر میں اس کل والی ان کی میٹنگ میں موجود تھا اور وہ انہوں نے عبازی کی بسانے دیکھے کہ شہباز شریف صاحب تب پہلے بھی پرویز مشرف کے بارے میں بھی مختلف نکتہ نظر تھا لیکن بل آخر ہم دونوں مل کے چلے اور ہم دونوں نے مل کے اس معاملے کو چلایا اور یہ بات درست ہے اس بات کی تستیق میں بھی کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سٹانس کس کا سٹانس کلے گا یہ کل بار بار میں نے میان واضح سے پھوچا اور ان کا جو جواب تھا وہ بڑا واضح تھا اس بارے میں اور وہ جواب یہ تھا کہ سٹانس میرا چلے گا میری سوچ چلے گی کیونکہ آئی نو پولیٹکس مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے کلنا ہے تو اس وقت جو جاہرہ نا پولیٹکس نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب بھی اسی طرح کی پولیٹکس کریں گے یا جو وہ کرتے آئے ہیں اسی پہ وہ ڈٹے رہیں گے میرا حال ہے گوڈ کاب بیٹ کاب پھیلیں گے اور ہلٹی میٹری لیکن کیونکہ جو تحریک چلانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب تحریک عدل جو اس چلانے کا اعلان کر چکے ہیں اس میں ان کو مکمل پنجاب کی سپورٹ کی ضرورت ہے شہباز شریف کی ضرورت ہے اس لیے دوبارہ رین سٹیٹ کیا ہے اور بتائے گیا ہے کہ اگلے وزیر آزم کے امیدوار پی ایم ایل این کی جانب سے شہباز شریف صاحب ہوں گے کیا ایسا ہے کچھ نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ وہ کئی بار نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو کہا چکے ہیں خود مجھے شہباز صاحب نے بتایا تھا کہ آٹھ بار کم از کم تو یہ جب سے وزیر آزم بنے تھے فیس سو تیرہ تھے اس کے دوران بھی کہا چکے تھے کہ شہباز تم اوپر آجو شہباز تم سے بات لیکن شہباز شریف انکار کرتے رہے ہیں اندر کی بات تو یہ ہے اور اگر شہباز شریف صاحب ہم فرض تو یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن اگر جیت گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاق میں ہے شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب کون ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے سویر وڑائی صاحب اور اس مرتبہ بھی جب اس ٹرم میں بھی جب کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائے تب بھی ایک سوال یا نشان اس پر کھڑا ہو جاتا تھا پھر سی ایم پنجاب کون بنے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم شاید ایم اے کے الیکشن لڑے دونوں باپ بیٹھا تو صدر وزیر آزم اور شریف مسلم نہیں بن سکتے تو اگر فیملی کے اندر ہی رکھا تو یہ ہوگا یا کوئی نامی نیکیڈ بندہ آسکتا ہے جو دونوں کے درمیان ایک تبازن رکھتے چلے اچھا آپ نے دیکھا کہ دو درہوز پہلے جو بریفنگ وی سینٹ میں اس میں باقاعدہ پوچھا گیا آرمی چیف صاحب سے کہ آپ کا دھرنے میں کیا رول تھا انہوں نے کہا کوئی کردار نہیں تھا یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی غیر آئینی اقدام کرنے کی خواہش مند نہیں ہے فوج اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کے خیال میں جو شک و شباد تھے کہ فیصلے کے پیچھے کوئی اور ہے فیصلے کئی اور سے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ کل بھی میٹنگ میں آپ تھے تو اس چیز کی وزاد بھی کر دیں یہ بھی شاید کہا گیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ مذہبی قوتوں کو آگے کیا جا رہا ہے سیاست میں لائے جا رہا ہے وہ شک و شباد ختم ہو گئے اسٹیٹمنٹ کے بعد یا اب بھی ہے کہ کئی سے منورنگ ہو رہی ہے نہیں ظاہر ہے بہت حد تک تو ختم ہو گئے ہیں لیکن میاں نواز سیف یا مسلمی کی نوم کے تو خدشات ختم نہیں ہوئے وہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ خدشات ختم ہو گئے ہیں اور اب ظاہر تو الیکشن سامنے نظر آ رہا ہے لیکن جو ہمارے ہاں سادشی تیوریاں چل رہی ہیں وہ اب بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اب نہیں نیشنل گورنمنٹ بنے گی دو سال یا تین سال کی نیشنل گورنمنٹ بنے گی اب ان کا سورس کون ہے کہاں سے آتی ہیں یہ نہیں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ظاہر جو وال کے اوپر یا دیوار کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ تو یہ الیکشن نظر آ رہے ہیں دو کینڈیٹ واضح نظر آ رہے ہیں تو ہم تو اسی کو دیکھیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھنا مشکل ہے اور دو کینڈیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہوں گے اور شہباز شریف ہوں گے اب یہ بتائی گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ظاہر سی بات ایک کردار ہوتا ہے حکومتی معاملات میں بھی ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پوائنٹ آفیو سے اگر دیکھا جائے ان کے لیے بہتر چوائس کیا ہے کس سے ڈیل کرنا آسان ہوگا کون ایک پیچ پہ ہوگا معاملات میں جب فیصلے کرنے کا وقت آئے گا شہباز شریف بہتر چوائس ہے یا عمران خان صاحب بہتر چوائس ہے میرا خیال ہے کہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ دونوں میں توازن ہو اور ایک دوسرے کے اوپر چیک ہو اس لحاظ سے بہتر چوائس کون ہوگی شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب میں کہہ رہا ہوں وہ چاہیں گے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر چیک ہو اچھا اگر شہباز صاحب پنجاب کو تنبھالیں پنجاب دیا جائے اور اوپر عمران خان کو دیا جائے یا کچھ اس طرح کا ایک سٹرانگ اپوزیشن آئے تو وہ سوٹ کرے گی بہت بہت شکریہ سوئل وڑائچ صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی نظر میں پہلے دن سے ہی اگر کوئی اور امیدوار تھا وزارت عزمہ کے لیے تو وہ ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب ہی تھے پہلے بھی ان کا نام لے چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر نام لیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ امیدوار ہوں گے پی ایم ایل این کی جانب سے اس عہدے کے لیے وزارت عزمہ کے عہدے کے لیے پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا شہباز شریف ہوں گے پی ایم ایل این کے اگلے امیدوار وزارت عزمہ کے لیے اور اس حوالے سے چند دن پہلے جو جلسہ کیا تھا طریق انصاف نے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ہے خدائبیا کیس میں شہباز شریف کو نکالا نہیں گیا ہے اور اچھی فائٹ ہوگی عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا گاڑا کے جلسے میں کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے سنیے ذرا شہباز شریف اچھا ہوا کہ تم ڈسکوالیفائی ایک طرح نہیں ہوئے کیونکہ مجھے کمزور ٹیموں کے خلاف کھیل کے مزا نہیں آتا اگر تم ڈسکوالیفائی ہو جاتے تو ہم نے پنجاب میں میچ کس سے کھیلنا تھا ہمارے تو کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ہونا تھا تو اچھا ہے کہ تم سامنے ہو اور انشاءاللہ آپ کو الیکشن میں شکست دیں گے چیلنج کرتا ہوں شباز شریف آب اپنے امپائر بھی کھڑے کرو انشاءاللہ اس باری آپ کو شکست دیں گے اور اس کے بعد آپ کو جیل میں ڈالیں گے عمران خان کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے اب میچ کھلنے میں مزہ آئے گا دوسری طرف پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اب شباز شریف صاحب کا نام بھی آ چکا ہے عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے امپائر بھی کھڑے کر لو اس کے باوجود تمہیں ہرائیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ای مل این کے میمہ نیشنل اسمبلی میا جاویل لطیف صاحب اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران سمائل صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ میا جاویل لطیف صاحب یہ جو نام تو آ گیا ہے شہباز شریف صاحب کا لیکن ابھی بھی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب سنٹر میں آ جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد تو چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا کیونکہ وہاں اصل مسائل پیدا ہوں گے نا مریم نواز کو بنانا ہے وہ سیٹ دینی ہے یا حمزہ شہباز کو دینی ہے حمزہ شہباز کو دینگے تو اس کا مطلب شہباز شریف خود ایک اہم عہدے پہ ہوں گے اور ان کا بیٹا دوسرے اہم عہدے پہ ہوگا جو کہ شاید نواز شریف صاحب کی فیملی کو قابل قبول نہ ہو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو آپ نے کلپ سنوایا عمران خان صاحب کا پہلے تو میں اس پہ بات کر لوں کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے عمران خان کا جو تکبر ہے یہ کسی طور پر بھی نہ خدا کو پسند ہے نہ دنیا میں رہنے والی اس مسلمان قوم کو پسند ہے جس کی یہ نمائندی کا حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر شباز شریف صاحب پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو پنجاب میں کیا بنے گا بھئی اگر مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب ہٹ گیا تو پارٹی بکھر جائے گی شباز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے نواز شریف صاحب کا اور ہے یہ کیسے فیملی میں تقسیم ہو گئی یہ تو مرحلہ ختم ہو گیا نا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ شباز شریف کے لیڈر ہیں قائد ہیں نواز شریف اور میں سمجھتا ہوں کہ تیس پینتیس سال شباز شریف نے نواز شریف کی سرپرستی میں جو کام کیا جو نواز شریف کا ویان تھا اس کی روح کے جس طرح سمجھ کر انہوں نے خدمت کی ترقیاتی کام کیے اپنی بہتر گورنس دی اس کے بعد کوئی یہ سوار رہ نہیں جاتا جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی قائد جو فیصلہ کریں گے پوری جماعت جو ہے وہ اس کو اسی طرح مانے گی جس طرح پرائم نیسٹر کے فیصلے کو مان رہی ہے امران سمائل صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے میا جاویل لطیف صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ کوئی فورڈ بلوک نہیں بنا اور نہ بنے گا کیونکہ جو لڑائی کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں بھائی میں ڈیفرنسز ہیں وہ آپ دم توڑ جائیں گے تو کوئی بڑی ڈیفیکشن ابھی بھی نہیں ہوئی ہے اور اب شہباز شریف صاحب کا نام جب دے دیا گیا ہے تو کوئی اختلاف اس نام پہ بھی نہیں کرے گا تو کوئی بڑی ڈیفیکشن کی وہ امید ہے نہیں اور تحریک انصاف تو ایک عرصے سے کہہ رہی تھی کبھی تیس لوگ کبھی پینترس لوگ کبھی چالیس لوگ آپ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے پارٹی کو نہیں شہزاد دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ شہباز شریف کا نام تو وہ پہلے بھی دیا تھا انہوں نے وزیر اعظم کے لیے پھر شایطہ کاناباسی کو بنایا ان کا نام پہلے بھی دیا تھا این اے ون ٹوئنٹی کے لیے پھر وہاں سے بیگم کلسم نواز کو لڑایا یہ اسی طرح کا لولی پاپ ہے جو پارٹی کا شرازہ بکھرنے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مریم نواز کی موجودگی میں وہ شہباز شریف کو یہ منصف پکڑا دیں یہ شریف خاندان کو قبول نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ پارٹی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ خاندانی پارٹی ہے لیکن وہ یہ ایک خاندان سے اب دو خاندان ہو چکے ہیں کیونکہ بچے جوان ہو گئے ہیں تو ان کے تو سیکسیس بچے ہی ہوتے ہیں کوئی جعویل لطیف صاحب نے تو پارٹی چیئرمن بننے کا خواب بھی نہیں دیکھنا کبھی اگر اس کا اظہار بھی کریں گے تو پارٹی سے نکال دی جائیں گے تو لہٰذا وہی لوگ آئیں گے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ جعویل لطیف صاحب کر سکتے پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us welcome back ناظرین میا جعویل لطیف صاحب ایک چیلنج دیا ہے امران سمائل صاحب نے بڑا چھوٹا سا کہ ایک دفعہ یہ کہہ دیجئے کہ میں پی میلن کا چیئرمن بننا چاہتا ہوں صدر بننا چاہتا ہوں اور وہ کہہ رہے کہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو پارٹی سے آپ کو نکال دیا جائے گا تو بڑا سا چھوٹا سا چیلنجیں قبول کر لیجئے اس کو اچھا شہزاد اقبال صاحب مجھے صرف یہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ میں ان سے ہی مران اسمائل صاحب میرے بھائی ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کیا اختلاف رائے کیا فوزیہ قصوری نے جو اختلاف رائے کیا ارکان اسیمبلی جو خیبر پپٹون خاکے ان کا حشر اپنی بات کریں آپ پارٹی کے چینر بننا چاہتے ہیں کوئی خواہش ہے دل میں اپنی بات کریں اچھا اچھا باری باری بات کریں اختلاف رائے کرنے سے کیا آشور ہوا مگر ہماری جماعت کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے لوگوں کی بات ہاں جی جی ہم نے دیکھا جو دانیا لجیز کرتا ہے اختلاف رائے کھڑے ہوکی ہم نے دیکھا ہے جو بات کی جاتی ہے یہ وہی وجہ ہے کہ اختلاف رائے جب ہوتا ہے تو یہ بات کی جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ شباز شریف صاحب بات چلی تھی شباز شریف صاحب کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تیس پینتیس سال اختلاف رائے کھڑے ہوکی ہم نے دیکھا ہے میں نے انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں میرے خلصے وہ چیلنج آپ قبول نہیں کر رہے لیکن وہ صحیح ثابت کر دیا نا امران سمائل صاحب کو پھر امران سمائل صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے لولی پاپ دیئے شباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مریم کو ہوتے ہوئے شباز شریف کو وزیراعظم بنا دیا جائے یہ شریف فیملی ایک ہی خاندان ہے اور دوسرے میں یہ آپ کی ان کو اطلاع کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ وہی شباز شریف ہیں جن کو پرویز مشرف نے بہت کچھ کہا جن کو اس پچھلے چار ساڑے چار سال میں بھی بہت کچھ کہا جاتا رہا مگر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ شباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے کسی حکم کی حکم عدولی کر سکے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے ڈسپلنڈ اس فیملی میں یہ لوگ ہیں میں ایک رشک ہی کر سکتا ہوں کہ دوسری فیملیاں بھی ایسے ایک بھرے کا اترام جو کریں یہ کہا دیاتا ہے امران خان کی طرف سے کہ ان کو کچھا ہے کہ شاید شباز شریف کو این آر او دے دیا جائے گا اس این آر او کے تحت ان کے کیسز ختم کر دیا جائیں گے یہ کچھا تھا امران خان صاحب کا اب کیسز تو ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کی نیب کی اپیل کو مسترد کیا ہے تو کیا کوئی سڑکوں پہ نکلیں گے اعتجاج کریں گے اس حوالے سے جیسے امران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کوئی درنا دے دیں سرے آپ دوبارہ سوال کریں گے آپ کی آواز بھی دیکھ کریں گے میں کہہ رہا ہوں امران خان نے کہا تھا کہ اگر این آر او دیا گیا شباز شریف کو تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ سڑکوں پہ نکلنے کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ این آر او کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے نیب کمزور مقدمہ پیش کر رہی ہے نہیں نیب تو کمزور مقدمہ پیش کر رہی ہے اگر مگر کیا تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ویک پروسیکیوشن کے اوپر اگر آپ اپنا مقدمہ ہار جائیں اور سامنے نظر آ رہا ہے اور ججز آپ کو کہہ رہے ہوں ان کے ریمارکس آپ دیکھ لیں آپ پروفز نہ دے رہے ہوں کسی چیز کا وہ آپ سے پوچھیں کہ جی کوئی نیا معاہدہ کوئی نیا بیان آپ کے پاس ہے یا نہیں اور آپ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے گورنر جو سعید احمد صاحب تھے ان کا بیان نہ کورٹ میں پیش کریں تو اس کے بعد تو یہ ہو نہیں ہے اور میپ پر انسٹیوشن کس کو کہتے ہیں یہ اسی لیے کیا عدمیت بات کر رہے ہیں پھر آپ عدلیہ پر عدمیت بات کر رہے ہیں بہت شکریہ آئی صاحب بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں کہ تحریک کے عدل چلائیں گے پہرے تحریک چلائیں منصف کے لیے اب عدل کے لیے تحریک چلائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی عدل کے لیے تحریک ہے یا یہ تحریک پریشر ڈالنے کے لیے ہے اور یہ تحریک اس لیے ہے کیونکہ من پسند فیصلے نہیں آئے نواز شریف صاحب نے جو ماضی میں جوڈشری کے حوالے سے بات کی ہے جب جب پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آئے انہوں نے جوڈشری کی تعریف کی جوڈشری کی جو مومنٹ تھی اس میں بھی وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے لیکن اب پنامہ کیس کے بعد جب فیصلے ان کے خلاف آ رہے تو وہ جلدیہ پہ تنقید کر رہے ہیں ذرا سنیے کہ دوہزہ ساتھ آٹھ سے لے کر اب تک کیا موقف رہا ہے جوڈشری کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا جب تک افتخار محمد چوہدری اور تمام ساٹھ کے ساٹھ جج جو آج پاکستان کے لیے آئین کے لیے انہوں نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے مشرف کے وفادار بننے سے انکار کیا ہے جب تک وہ دوبارہ بہار نہیں ہوتے آپ بھی وعدہ کریں قوم بھی وعدہ کریں ہم بھی وعدہ کرتے ہیں ہم چین سے نہیں بہتے ہیں جب تک کوٹ نہیں دیا کہ یہ روز سپریم کوٹ کے ساتھ لڑتے پھریں آپ لوگوں کو سپریم کوٹ کا حکم ماننا پڑے گا یہ بات نہیں کہ سپریم کوٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہیوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہیوانوں کی بستی نہیں بننے دے گے یہ جج شاہبان بھوگز سے بھرے بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بھوگز اور سارا غصہ اور یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب بنے گی عوام کے پاس جائیں گے اور تاریخ چلائیں گے اس پر ہم مزید بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن صاحب سینیٹر اعتزاز احسن صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تاریخ چلانے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ اس لیے چلانے جا رہے ہیں کیونکہ عدل نہیں کر رہی جوڈیشری یا پھر اس تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مند پسند فیصلے ہمیں نہیں مل رہے جو کوٹ میں کیسز ہیں ان پر دباؤ ڈالا جائے دیکھیں شہزاد دو تیرین چیزیں میں پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں ایک آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف دوزار سات دوزار نو کے درمیان جو وقت وکلا کی تاریخ کا تھا دورانیاں اس دوران پیوستہ رہے اس تاریخ کے ساتھ اور عدلیہ کی بحالی کی تاریخ کے ساتھ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں میں اس تاریخ میں آگے رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب بلکل پیوستہ نہیں رہے وہ خون انگلی کٹا کے خون تھوڑا سا نکال کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے جب لانگ مارچ ہم نے فیصلہ کیا لانگ مارچ ہم نے نکالا لانگ مارچ والے دن یہ آپ کو یاد ہوگا یہ اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے پھر کسی کے فون کا انتظار کرتے رہے فون آیا تو ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا یہ نکلے ہم اس وقت تک پھر یہ جا کے شادرے میں ہم سے پیچھے رہ گئے اور شادرے میں بیٹھ گئے ریاض ملک ایک ان کے ایمین نے ہیں یہ ایمین نے ہیں ریاض ملک ان کے گھر میں شادرے سے ایمین نے ہیں ان کے گھر میں تین چار گھنٹے لگا دیئے ہم وہ کلا ان سے بہت آگے اور ہمارے ساتھ بڑے آزاروں لوگ تھے ہم رکاوٹیں اٹھاتے ہوئے جو رکاوٹیں اور کنٹینر سے ان سے آگے نکل گئے ہوئے تھے پھر ان کو فون کرتے رہ کے آپ آؤ 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 آئے اس سے پہلی جو لانگ مارچ ہوئی مشرف کے وقت میں جو ہم اسلام آباد تک پہنچے اسلام آباد میں جلسہ کیا لاکھوں آدمیوں کا جلسہ تھا سارا پنڈی شہر امڑ کے آ گیا تھا باہر وہ جون دوہزار آٹھ میں تھا اس میں تو آپ مہمان کی طرح آئے تھے اور تقریر کر کے جس طرح تقریر وہاں آؤ قاضی حسین احمد نے بھی کی کچھ ایک دو اور پارٹی لیڈرز نے بھی کی آپ نے بھی تقریر کی اور آپ چھپ کے جلسے کے اختتام سے پہلے ہی چلے گئے تو یہ دو تین آپ کے اتزاز صاحب جو تاثر پی ایم ایل این دیتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جوڈیشری کی موومنٹ اگر صرف سیویل سوسائیٹی آف وکلا چلا رہے ہوتے تو وہ کمزور پڑ جاتی کیونکہ یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس لیے یہ موومنٹ چلتی رہی دو سال تک اور کامیاب ہوئی یہ تاثر دیا جاتا ہے اور دوسرا ایک افواہ بھی ہے کہ بڑا پیسہ بھی خرچ کیا اپنی جس وقت کاروان کوئی اپنا نکلتا ہوگا ان کا وہ اپنی کوئی پارٹی کا کچھ کرتے ہوں گے یہ جو تاثر ہے کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ موومنٹ چلتی نہیں دو سال تک ہم تھے اس لیے یہ موومنٹ زندہ رہے ہیں یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے یہ بھی خوش فہمی ہے یہ موومنٹ وکلا کو وکلا کو ریسپانس دی لوگوں نے اور ہر قسم کے لوگوں نے چلے یہ تو آپ نے بتایا کہ ان کا کیا کردار تھا تحریکیں جو جوڈیشری کے لیے تحریک تھی منصف کے لیے تحریک چلائیں اب وہ جب کہتے ہیں کہ عدل کے لیے تحریک چلائیں گے تو اس کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ واقعی عدل نہیں کر رہی جوڈیشری اس لیے وہ سڑکوں پر نکل رہے یا فیصلے ان کے حق میں نہیں آرے من پسند فیصلے نہیں آرے اس لیے وہ نکل رہے کیونکہ جس جوڈیشری مومنٹ کی آپ نے بات کی اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے فیصلے شریف وراندران کے حق میں آئے ان کو سپریم کورٹ نے اہل بھی قرار دیا ہائی جیکنگ فیصلے میں بھی ان کے حق میں فیصلہ آیا بہت سارے فیصلے پیپلز پارٹی کے خلاف گئے جس میں پیٹیشنر نون لیگ تھے دیکھیں جتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا ناجائز فائدہ اٹھایا وقلا کی مومنٹ سے اور وقلا کی مومنٹ کو میں اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بتا کے اتنا فائدہ تو ہم نے جو وقلا کی جنون لیڈرشپ تھی نہیں اٹھایا تو اب کیا لگ رہا ہے اتخاب ممت چودری نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا وجہ مجھے نہیں سمجھاتی میں تو کہتا ہوں کہ عدلیہ نے ان کے ساتھ بڑا نرم رویہ اب بھی نرم رویہ رکھا ہے یہ نائل کیا ہے جو کہتے ہیں پینامہ کی جگہ اکامہ آ گیا اکامہ تو بہت سیریس اوفینس ہے اکامہ تو ایک آپ پرائیم نیسٹر ہیں اور ایک دوسرے ملکی غیر ملکی کمپنی کے آپ ملازم ہیں یہ تو آرٹیکل چھے کا اوفینس ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ بھی وہ ٹرمپ پریزیڈنٹ امریکہ کا ہو اور ملازم وہ سٹور کیپر ہو یا جنرل مینجر ہو کسی سعودی کمپنی کا اس کو تو اسی وقت تمپیچ کر دیں گے اسی وقت برطانیہ کا وزیر اعظم ہو اور کوئی نور ٹیکس ٹائل مل کا جنرل مینجر ہو پاکستان میں انڈیا کا وزیر اعظم ہو اور ہوتل کا جنرل مینجر ہو لاہور میں یہ کوئی ممکن ہے کوئی برداشت کرتا ہے یہ تقسیم ہو جاتی ہیں وفاداریاں اس میں اکامہ تو منی لانڈرنگ سے زیادہ سیریس میٹر ہے بہت زیادہ سیریس میٹر ہے اور ان کا وزیر خارجہ بھی وزیر داخلہ بھی وزیر خزانہ بھی غالباً اور خود بھی اکامہ پہ چل رہے ہیں اور اکامہ انہوں نے لیے ہوئے کیونکہ اکامہ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں آپ نہ صرف یو اے ای میں عرب امارات میں بلکہ سوڈزلان میں اچھا آپ نے سنا ہوگا جب وہ لندن سے آ رہے تھے اکزاز صاحب تو مینہ عاشق صاحب فرما رہے تھے کہ جو دورہ میار ہیں میرے کیس میں عمران خان کی کیس میں یہ منجن اب بکے گا نہیں لیکن سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں عدل کے لیے تحریک چلا رہا ہوں کیا یہ منجن بکے گا عوام میں کیا عوام اس میں ساتھ ہوگی ان کے اور خاص طور پر جو لائر فٹینٹی ہے وہ ساتھ دے گی جیسے جیوڈیشل مومنٹ میں دیا تھا نہیں مجھے تو امکان نظر نہیں آتا وہ مومنٹ بڑی جنون لیڈرشپ تھی لائرز کے اندر سے لیڈرشپ تھی اور لائرز کے اندر اندر سے جو لیڈرشپ تھی اس میں ایسے لوگ تھے جو کسی پارٹی سے وابستہ نہیں بھی تھے میں تو تھا ایک پارٹی سے وابستہ پر منیر ملک یا علی احمد کرد یا تارک محمود یہ تو کسی پارٹی سے منسلک نہیں تھے اور یہ ٹاپ کی اوپر کی قیادت میں تھے اور ہم سب مل کے فیصلے کرتے تھے تو اور اس قسم کی لیڈرشپ سے لوگ انسپائر ہوئے تھے اور لوگ نکلے تھے اور چلے تھے لیکن اگر آپ اپنے ہی گھر کو بچانے کے لیے اور قانون سے خود بچنے کے لیے ذاتی طور پہ اور اپنے اب یہی کہہ کہ پنامہ کی جگہ پنامہ میں کچھ نہیں ملا تو پنامہ میں جو کچھ ہے وہ تو ابھی ٹرائل ہو رہا ہے آپ ٹرائل جج پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کا اصل مقصد جوڈیشری پہ دباؤ ڈالنا اور بالخصوص اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کے جج بشیر صاحب پہ دباؤ ڈالنا ان کو تناؤں میں لانا ان کی طبیعت کو کہ بہر بڑے بڑے نعرے لگا کے اور یہ کرنا آپ کا مقصد ہے سران خان صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ میں عددیہ کے تحفظ کے لیے نکلوں گا آپ نکلیں گے عددیہ کے خلاف میں عددیہ کے تحفظ کے لیے نکلوں گا اعتزاز احسن اور پیپلز پارٹی ایسے میں کہاں کھڑی ہوگی کس کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم فیصلہ کریں گے اس میں ہم فیصلہ کریں گے ہم ضروری نہیں کہ ہم کوئی تماشائی بنے کھڑے رہے ہیں پر ہم کسی کی ذاتی سیاست جس سے بنتی ہو اور عدالت کو کے خلاف چلتا ہو ہم نے خود عدالت کے ہاتھوں زخم کھائے ہیں جو شہید ذلفقار علی بھٹو کا مقدمہ ہے جس پہ ان کو فانسی لگا دی وہ عدالت کا مقدمہ تھا لاور آئی کورٹ کا مقدمہ تھا پانچ ججوں کا فیصلہ اور پھر ایک متنازم تقسیم منقسم فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا پر ہم نے اس کو ذاتی معاملہ بنا کے جوڈیشری کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی ہم نے مارشل لوگ کے خلاف تحریک چلائی بڑی زور سے چلائی ایم آر ڈی میں بھی شامل ہوئے اس میں بھی چلائی لیکن کسی بی بی شہید کے خلاف جو امتیاز برتا گیا جس طرح اور نواز شریف اس میں شامل رہے اس میں بھی ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی عدلیہ سے استدائی کرتے رہے لیکن اور اور میں نے اور پیپلز پارٹی نے اگر تحریک چلائی تو عدلیہ کے حق میں ہی چلائی اور وہ تحریک جو دوہزار ساتھ تھے دوہزار نو تک تھی وہ اس میں پہلی سٹیج پہ تو سب سے ہراول دستہ پر پاکستان کی پارٹی کا تھا آپ کو میں نے سنا ہے آپ اپنے انٹریوز میں بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے پولٹکس کیے پچھلے ایک سال میں جب سیپ انامہ کا انسیڈنٹ آئے پھینے ایک سو بیس کا الیکشن آپ کہتے ہیں یہ جہرانہ پولٹکس کی وجہ سے سروائیف کیا ہے پی ایم ایل این نے لیکن آج آپ نے سنا ہوگا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگلے جو وزیر آزم کے کینڈیٹ ہوں گے پی ایم ایل این کے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے یہ میٹنگ میں کل نواز شریف صاحب نے کنفرم کر دیا ہے آپ کی رائے جاننا چاہ رہو اس پہ درست فیصلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ایناؤنس کیا ہے ان کا نام بطور وزیر آزم کینڈیٹ یا مریم نواز would have been a better choice یہ تو ان کا اپنا اندرونی فیصلہ ہے پارٹی کا جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات تو یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا نون لیگ کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ دس ہے بیس ہے پچاس ہے جتنا بھی ہے وہ ووٹ بینک سارا نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کے بعد مریم کا ہے کیونکہ یہی جاریانہ پولٹکس کر رہے ہیں یہی مام چاچے تو ان کو کہتے رہے ہیں کہ جی آپ بس خاموش ہو جائیں صلح کر لیں برداشت کر لیں اور لیکن جو ان کے ورکر اور ووٹر کی کو جو جس جو آواز سننے کو اس کا دل چاہتا ہے وہ آواز نواز شریف کا لہجہ اور مریم کا لہجہ ہے میرے خیال میں تو شہباز شریف اگر وزیراعظم بن بھی گئے تو وہ مکمل طور پہ شاید خاکان عباسی کی طرح نواز شریف کے مرہون ہوں گے شاید خاکان عباسی سے کوئی مختلف نہیں ہوں گے بلکل مختلف نہیں ہوں گے اور اگر نواز شریف نے جاریانہ پولٹکس کی اور نواز شریف کے ذہن میں اس وقت میرا خیال ہے یہ ہے کہ یہ وزیراعلا نواز شریف شہباز شریف کو مستاقم کروں وزیراعلا اور وزیراعظم کے بنا کر یا یہ اعلان کر کے تاکہ مجھے جو تحریک میں نے جوڈیشری کے خلاف چلانی ہے اور جوڈیشری کے نئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلانی ہے اس میں شہباز شریف اسی طرح ممید اور معاون ثابت ہو سکتا ہے ایس چیف منسٹر اگر موومنٹ انہوں نے پندرہ بیس دن میں یا مہینے میں چلانی ہے جو شہباز شریف کو یہ یقین ہو کہ اس کے بعد اگر میں اپنے بھائی کا ساتھ بھرپور دوں گا اس موومنٹ میں ایس چیف منسٹر پنجاب یہ بہت بڑی بڑی ریسورس ہوگی بڑی طاقت ہوگی اس کی اور سپورٹ ہوگی تو پھر میں وزیراعظم بھی مجھے میرا بھائی بنا دے گا تو وہ حکومت پنجاب کی ویسی ہی حمایت چاہتے ہیں جس طرح حکومت پنجاب نے حمایت کی پچھلے دھرنے میں خادم حسین رزوی کی جس حمایت کا اور جس مائدے کا حکومت پنجاب اور تحریک لبیک یعنی خادم حسین رزوی کے درمیان مابین جو مائدہ تھا اس کا ذکر حتمی مائدے میں جو وفاقی حکومت اور تحریک لبیک میں ہوا جس کو جس کو وہ اس میں لکھا وہ ہے فوج نے جس کی سہولت کاری کی تو وہ مائدہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جس طرح کیا ہے تحریک لبیک کو اور اس کو سہولت کاری کی ہے نواز شریف جانتا ہے کہ اگر اس نے تحریک چلانی ہے تو پنجاب کی حکومت کی اگر سہولت کاری ہوئی اور وہ تو وہ ذرا اس کو بہت فائدہ پہنچے اس لیے اس نے اعلان کیا ہے شہباز شریف کی مدارک کر رہے تھے کہ شہباز شریف کو این آر او مل جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو میں سڑکوں پہ نکلوں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل ہوئی ہے کہ ہدیبیا پیپر مل کے ختم ہو گیا شہباز شریف آگے آ رہے ہیں ان کے اوپر سے مشکلات ٹلتی جاری ہیں کیا کسی ڈیل کا آپ کے خیال میں نتیجہ ہے یہ سب نہیں ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے پر نتیجہ غلط ہے اوڈیبیا پیپر کا کوئی ڈیل کا کے ذریعے فیصلہ نہیں آیا میری نگاہ میں پر فیصلہ میں صاف کہتا ہوں پہلے بھی کر چکا ہوں اس لیے غلط ہے کہ کوئی فوجداری مقدمہ زائد المیاد نہیں ہوتا کوئی آدمی قتل کرے اور بیس سال پکڑا نہ جائے تو جب پکڑا جائے وہ کہے اب بیس سال گزر گئے اب تو زائد المیاد ہو گیا ہے وہ لاش بھی گل سڑ گئی ہوگی قبر میں اور ختم ہو گئی ہوگی اور مجھے آپ کس طرح ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ کوئی ریپس پکڑا جائے سکتا ہے ایک آدمی سوال میں مونٹ ٹاؤن کی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک پیس بلانے کا ابھی ارادہ رکھتے ہیں ڈاکٹر تاہیل موڈل ڈاؤن گئے تھے اور مکمل سپورٹ کا اعلان کیا تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 31 کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے یا اگر تحریک سٹارٹ کی نواز شریف نے تو ہم اسی وقت سڑکوں پہ نکل آئیں گے کیا پیپلز پارٹی شانہ بشانہ کھڑی رہی گی جیسے کمٹ کر کے آئے تھے یا شاید تماشائی کا رول ہو یا کوئی اور رول ہوگا پیپلز پارٹی کا میرے ساتھ تو اس میں مشاورت نہیں ہوئی اس بارے میں پارٹی کی قیادت دے پر جو میں نے سنا ہے کمر زمان کیرہ صاحب کی کی زبان سے میڈیا پر ہی کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی بہرحال ہمدردی ان کے ساتھ مکمل ہے ان کی کاؤز جائز ہے اور وہ اگر تحریک قصاص چلاتے ہیں جس کو کہتے ہیں تحریک قصاص تو اپنے تہیں وہ ان کا جائز حق ہے اب پیپلز پارٹی بھی کی بھی ہمدردیاں مکمل ہیں اور آصف زرداری صاحب اسی ہمدردی کے اظہار میں جسٹس باکر نچفی کی ریپورٹ کے افشاہ کے بعد وہاں گئے تھے ان کے پاس اب ان کے آگے کیا اقدامات ہوتے ہیں میری میری مشاورت نہیں پارٹی کے ساتھ کل ایک میرے پروگرام پر گنڈا پوسا انہوں نے کہا کہ تیرہ سو پیج کی ریپورٹ تھی باکر نچفی صاحب کی لیکن صرف سو کچھ پیج اس کے شائع کیے گئے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت بارہ سو پیج جو ہے وہ چھپا دے نہ ریلیز کرے ممکن ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ایک اپینین چاروں میں آپ کا ممکن لگتا تو نہیں پر اگر گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ممکن اس لیے ہے کہ ایک ہے ریپورٹ جو فائنل اپینین دی ہے باکر نچفی صاحب نے فرض کریں وہ سو صفحے کی ہے اس کے ساتھ جو لف شدہ شہادتیں ہیں کیونکہ شہادتیں بھی لی گئی ہوں گی دستاویزات بھی لی گئی ہوں گی پولیس کی جو اس دن موبیلائزیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں جو آرڈرز ہوئے ہوں گے انٹرنل پولیس آرڈرز وہ بھی لیے گئے ہوں گے وہ سارے لف سارے ملا کے دستاویزی ثبوت ملا کے شاید تیرہ سو چودہ ساتھ بہت بہت شکریہ آئے عزاز حسن صاحب آپ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ